اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں حکیم محمد انتخاب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مردانہ طاقت کے تعلق سے پھر ایک نسخہ لے کر آیا ہوں جو بڑا زبردست ہے بڑا طاقتور ہے آج ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں آج ایک ایسا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں جو کبھی فیل نہیں ہوتا اور اس کے اتنے فائدے ہیں جتنے بھی فائدے بتا دوں کم ہی کم ہیں اس کا فائدے نوٹ کر لیں میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑا خاص تحفہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دس سال تک ہم نے برابر ہست میتھن کیا ہے اب شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد معاملہ بلکل ہی ختم ہو چکا ہے سارے شریر کا جسم کے اندر سے منی ختم ہو چکی ہے اب ہم اپنی وائپ کے پاس جاتے ہیں تو وہ مطلب لات مار دیتی ہے منہ کر دیتی ہے منہ یوں کر دیتی ہے کہ جب کچھ ہوتا ہی نہیں تو خامخان ناپاک ہونے سے کیا فائدہ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے آٹھ دس سال تک ہست میتھن کیا تو شریر کے اندر کا سارا بیرے آپ نے نشٹ کر دیا سارا بیرے نکل چکا ہے اب جب جاتے ہیں پاس میں تو بڑی مسکل سے تیار ہو بھی گیا اگر کھڑا کر بھی لیا کوشش کر کے تو تھوڑی دیر میں وہ لوس ہو جاتا ہے معاملہ خارج ہو جاتا ہے وہیں معاملہ ان کا ڈاؤن ہو جاتا ہے کچھ نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شریر کے اندر بیرے کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے تو اس کمی کو یہ بڑی تیزی کے ساتھ پورا کرتا ہے جسمانی طاقت کے لیے مردانہ طاقت کے لیے دماغی طاقت کے لیے اور بیرے کو گاڑا کرنے کے لیے اور جراسیم کو پیدا کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے یہ جو بھی اس کو بنا لے گا وہ انشاءاللہ تعالی خود اس کی تعریف کرے گا اور بڑی آسانی سے ملنے والی چیزیں ہیں اور بڑا آسان نسخہ ہے جب میں اس کو بتاؤں گا تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کس قدر طاقتور ہے یہ بہت خاص تحفہ ہے اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس کو ہر عمر کا بندہ اس کو بے فکر ہو کے استعمال کر سکتا ہے پندرہ سال سے لے کر اسی اور سو سال تک اس کو کوئی بھی استعمال کر لے لڑکیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں عورتیں مہلائیں بوڑے بزرگ اس سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بڑا ہی طاقتور ہے میں زیادہ اس کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا جب آپ خود اس کو استعمال کریں گے اور بنائیں گے جب اس کو استعمال کریں گے تو خود آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کس قدر طاقت پیدا کرتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے خاص الخاص ہے جن کی شادی کو تقریباً پندرہ بیس سال ہو چکے ہیں یا دس سال ہو چکے ہیں یا جن لوگوں نے لمبے سمیہ تک ہست میتن کیا ہے تو چلیے میں آپ کو نسخے کی طرف لے چلتا ہوں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آپ اس نسخے کو ضرور بنائیں ضرور بنائیں اور فائدہ اٹھائیں تو چلیے چلتے ہیں نسخے کی طرف سفید موسلی ایک سو پچاس گرام اس نسخے میں سفید موسلی ڈالنا ہے ایک سو پچاس گرام مغز بنولا صاف کیا ہوا ایک سو پچاس گرام سالب مشری اصلی والی ایک سو پچاس گرام مغز بادام بادام کی گری ایک سو پچاس گرام سو گرام مغز بادام سو گرام چیرونجی چیرونجی سو گرام رومی مستگی اصلی والی اصلی رومی مستگی سو گرام مغز پستہ پستہ اصلی اور صحت مند لینا ہے سو گرام مغز اخروٹ مغز اخروٹ سو گرام اگر اس کو اپنے ہاتھ سے نکال لیں تو بہتر ہے مغز اخروٹ سو گرام خشخاش سو گرام اس نسخے میں خشخش خشخاش بھی بولتے ہیں خشخش بھی بولتے ہیں خشخص سفید سو گرام یہ ساری چیزیں اسی وزن میں لینا ہے جو وزن میں نے بتایا ہے اس کو پیس کے باریک کر لیں اس چیز کا یاد رکھیں کہ یہ اس میں جتنے بھی مغز ہیں اس کو الگ پیسنا ہے اور یہ تین چیزیں ایک یہ چاہیں تو اس کو بھی ڈرائی فوٹ کے ساتھ پیس سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی نرم ہوتا ہے لیکن یہ سالب مشری اور سفید موسلی الگ گلینڈر میں پیسنا ہے یا جاہیں جس طرح سے بھی چاہیں پیس سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں الگ پیسنا ہے ان ساری چیزوں کو پیسنے کے بعد پورٹر کر لیں اور ایک جگہ مکس کر لیں اس کے بعد میں آتے ہیں اس کی طرف دیکھئے یہ ارک غلاب آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ چاندی ہے اور یہ زافران ہے یہ چاندی لینا ہے آپ کو اس نسخے کے اندر دس گرام چاندی کے ورک دس گرام ٹھیک ہے اس چیز کا یاد رکھیں کہ میں اس نسخے میں چورا ڈالتا ہوں چاندی کا یہ جو چاندی کے ورک بنانے والے ہوتے ہیں اس پر چورا مل جاتا ہے چاندی کے ورک سے تھوڑا سستہ پڑ جاتا ہے یہ اور کیونکہ ہمیں بعد میں بھی اس کو خرلی کرنا ہے اس سے بہتر ہے کہ اس کا چاندی کا چورا ہی استعمال کر لیں چاندی کا ورک یا چورا جس سے بھی لیں تو تھوڑی موت بر آدمی سے لیں جو اس میں دو نمبری نہیں کرے اگلے چیز ہے زافران اگر اصلی زافران آپ کو ملنے میں پرابلم ہو تو اس کمپنی کی خرید لیں یہ دیکھیں جو میں شامل کر رہا ہوں یہ زافران بھی دس گرام لینا ہے دس گرام چاندی اور دس گرام زافران زافران کو ارک غلاب میں خرل کر لینا ہے اور یہ جو چاندی کے ورک ہیں یہ سب سے آخر میں آپ اس نسکے کے اندر شامل کریں گے اور یہ جو رومی مستگی ہے اس کو آپ دیشی گھی میں پکا لیں رومی مستگی جب بھی آپ کسی نسکے میں شامل کریں تو اس کو خوب اچھے سے دیشی گھی میں ہی پکا لیں کیونکہ یہ جڑی بوٹیوں کے ساتھ میں پستی نہیں ہے اس چیز کا دھیان رکھنا کبھی بھی آپ رومی مستگی کو سامل کریں کسی بھی نسکے میں تو دیشی گھی میں ڈال کر ہی کریں اگر آپ ماجون میں بنا رہے ہیں تب تو آپ کو لے لینا ہے ان ساری جڑی بوٹیوں کے برابر شہد ٹھیک ہے ان ساری جڑی بوٹیوں سے دو گناہ شہد لے لینا ہے اور اس شہد کو گرم کر کے اس کو پکا لینا ہے تھوڑا سا اس کے جھاگ نکال دینا ہے اس طرح سے وہ فلٹر ہو جائے گا پھر یہ ساری جڑی بوٹیاں آپ اس کے اندر ڈال لیں گے ماجون کے اندر اور پھر اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بن جائے گی ماجون اب ایک چیز یہاں پر اور بتا دوں جب بھی آپ کوئی ماجون منا رہے ہیں تو چاندی کے ورک سب سے آخیر میں ہی ڈالنے ہیں اگر ماجون میں چاندی کے ورک آپ سامل کر رہے ہیں تو وہ بعد میں ہی ڈالنا ہے تو یہ جو ماجون بن گئی دوستو بڑی طاقتور ماجون ہیں بہت ہی طاقتور ہے جو بھی اس کو بنائے گا وہ خود اس کا اندازہ کر سکتا ہے اور اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے پندرہ سے لے کر سو سال تک اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کو لڑکیاں بچے بوڑھے جبان سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایسے بزرگ ایسے ہمارے ماں باپ جو بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں جن کے شریر کے اندر بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے دماغی کمزوری کی لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہیں اور جسمانی کمزوری چلنے پھننے میں دکت ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان کو ضرور استعمال کریں ٹھیک ہے اور ایسی محلہ ہیں جو بہت زیادہ کمزور ہیں وہ اس کو استعمال کریں اور ایسے بزرگ جو مردانہ کمزوری کے شکار ہیں پچاس سال سے اوپر ان کی ایج ہے تو وہ تو ضرور ہی اس کو استعمال کریں اور اس کا خاص استعمال ان کے لیے ہیں جو جن کی نئی نئی شادی ہو رہی ہے اور وہ کئی سال تک ہست میتن کا شکار ہو چکے ہیں تو وہ اس کو ضرور استعمال کریں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی سال ہست میتن کیا اور اب جب بی بی کے پاس جاتے ہیں تو منی نکلتی نہیں کیونکہ ہے ہی نہیں شریر میں تو نکلے گا کیا تو وہ اس کو ضرور استعمال کریں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بار سیکس کر لیا تو دوبارہ سے تیار نہیں ہو پاتے دوبارہ سے کرنے کی اچھے ہی نہیں ہوتی اور اگر کسی دن کوشش کر کے کھڑا کر بھی لیا اور مطلب سیکس کر بھی لیا تو پھر اگلے آنے والے تین چار دن تک ان کو اتنی کمزوری محسوس ہوتی ہے کہ ان کو چلنے فرنے پر بھی وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تو ایسے نوجوان اس کو ضرور استعمال کریں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس قدر اس کے اندر طاقت کی چیزیں ڈالی ہیں آپ خود اندازہ لگائیں یہ جو میں چاندی ڈال رہا ہوں نا اس کی طاقت اور اس کی مقدار دیکھیں کہ کس مقدار میں میں ڈال رہا ہوں تو بہت ہی طاقت بار یہ موجود بنے گی اس طرح سے آپ ڈبوں میں سنبھال کر رکھ لیں دیکھیں میں نے زیادہ کونٹیٹی میں نسخہ بنانا تھا اس لیے میں نے آپ کو زیادہ بنا کر دکھایا لیکن آپ اپنے حساب سے اسی مقدار میں آپ اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز میں نے سو گرام بتائی ہے آپ اس کو پچیس گرام ڈال لیں اور اسی حساب صاحب اس کو بنا کر تیار کر لیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک بڑا بھر کے چمچ ٹھیک ہے جو ٹی سپون ہوتا نا چھوٹا والا ایک چمچ صبح کو خالی پیٹ ناشتہ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے اور ایک چمچ رات کو کھانا کھانے سے ایک ڈڑھ گھنٹہ پہلے خالی پیٹ دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جریان والے دھات والے اس کو استعمال نہیں کریں نائٹ فیل زکاوتِ ہز بالے اس کو استعمال نہیں کریں پہلے اس کو علاج کر لیں میں نے لنک نیچے دے دیا ہے ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ دیکھ کر اس کا بنا سکتے ہیں صبح شام خالی پیٹ اس کو استعمال کریں پھر اپنی قوت کے نظارے دیکھیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ